مئیت کا چیرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے سنت ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑھا کسی مسلمان کا اس کو ایک قرات عجر ملے گا یعنی اہد پہاڑ کے برابر اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو دو قرات عجر عبداللہ بن عمر کوئی حدیث نہیں پتا تھی جب ان کو بعد میں پتا چلی تو ان کا ہم نے تو کتنے اہد پہاڑ کے برابر سواف ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے چلے جاتے تھے دفناتے نہیں تھے پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے پھر عبداللہ میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ قبر کے سوالوں کے استقامت کیلئے دعا کرو قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی جنازہ کے فورم بادی دعا ثابت نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے عمر بن آس کی موت کا وہ جب قریب آیا انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ معنوس ہوں اور منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں یہ صحیح مسلم میں تین سو پندرہ نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الامان چپٹر کے اندر تھری ففٹین ہے یا تھری سیونٹین ہے قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے اور چہرہ دینا بھی سنت ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا مبکر آئے سید عائشہ کے حجرے میں کفن چہر مبارک سے اٹھایا بلکہ بوسا بھی دیا میت کو بوسا بھی دینا سنت ہے میت کو بوسا بھی دے سکتے ہیں چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں بلکل دیکھنا چاہیے لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں دو دو دن کے لیے وہ غلط ہے دفنانے سے پہلے پہلے اور بٹی ڈالنا بھی سنت ہے اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح 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 صدی اللہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات میں آپ کو کتاب الجنائیس چپٹر میں یہ مل جائے گی پہلے جلد کے اندر تین مٹھییں بھر کے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر باقی سنن القبرہ البیحقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائٹ کے اوپر صورت البکرہ کا پہلا رکوع اور سہرانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا وہ روایت بہت کمزور ہے اس میں مجہول راوی ہے وہ ثابت نہیں ہے بالکبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے سوالات کے لیے